میرے بھائیو دوستو میں ایک زبردست واقعہ سناتا ہوں آپ بڑا زبردست واقعہ سناتا ہوں میں نازم آباد کسی کام سے گیا ہوا تھا میں واپسی پہ آ رہا تھا واپسی پہ آ رہا تھا میرے ساتھ ایک ایسا سین ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں تو چھو میں نازم آباد ابھی جو سخی حسن پہ پھول بنایا ہے اس کے اوپر چڑھا تو میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تین دن پہلے کا بات بتا رہا تین دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کہیں گے مولی صاحب پڑھا نہیں پڑھا نہیں ہوئی تو تین دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا گل کے اوپر جیسے سڑا پیٹرول ختم چا ہو گیا پیٹرول ختم اب آپ کہیں گے مولی صاحب آپ کو پیٹرول پیرے سے ڈالوانا چاہیے اب یہ میری غلطی بھی نہیں ہے میں نے پیٹرول پنک والے کو پیسے دیئے میں نے کہا بھائی اتنے کا پیٹرول ڈالوانے کیونکہ اتنے کا لگتا ہے تو پیٹرول پنک والے نے گھڑھوڑ کی یہ پیٹرول کیا ڈالا کم ڈالا اور یہ اکثر کرتے ہیں ڈنیاں مارتے ہیں تو وہاں رک گئی گاڑی اب میں کیا کروں اب میں تھوڑا سا چوک موک اٹھا ہے میں چل پڑا تو پل کے اوپر بیچ میں پہنچ کے پھر وہ خود بخود چلتی رہی نیچے کی طرف کیونکہ انچہ ہی تھی نیچے کی طرف تھوڑا سا آگے میں چلتا رہا چلتا رہا پل جیسے اتر گیا تھوڑا سا آگے گیا تو ون ٹو فیف پہ لڑکیا ہے اب میں ڈر گیا کیونکہ یہاں کراچی میں سنینشنگ بہت ہوتا ہے لوگ موبائل بھی چھنتے ہیں میں ڈر گیا میں نے کہا یہ بچے تھوڑے بدواش ٹائپ کے لگ رہے تھے میں نے کہا مولی صاحب اب تیری خیر نہیں ہے اب تیرا موبائل بھی گیا اب تو گیا اب تو گیا میں پریشان ہو گیا حقہ بکہ ہو گیا اور مجھے کہا مولی صاحب بائٹ پر بیٹھو بائٹ پر بیٹھو ہم دھکا لگا رہے میں نے کہا یہ تو بڑے استاز ہیں بڑے استاز ہیں میرے کو بائٹ پر بیٹھائیں گے اور پیچھے والا کیا کرے گا جیب سے موبائل نکال لے گا اب وہ مجھے دھکا لگا لیکن ان کی نیت صحیح تھی اب میں ڈر رہا ہوں کیونکہ ایسا محول بنا دیا گیا نا کراچی میں تو میں بار بار یوں جیب کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیچھے والا بندہ میرا موبائل تو نہیں نکال لے جب ہم صحیح حسن پر پہنچے ہیں تو مجھے کہنے لگا مولی صاحب ہم آپ کے فین ہیں میں نے کہا ہاں ہیں آپ میرے فین ہیں میں نے کہا وہ کیسے کہنا ہم نے آپ کے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھا ہم نے دیکھا آپ بائٹ پر دھکا لگا رہے تو ہم نے کافی دور سے آپ کو دیکھا بائٹ مگاتے ہوئے ہم نے کہا مولی صدقہ لار وہ انہوں نے مجھے پیٹرول پانک تک کورا چھوڑا اور مجھے کہنے لگا مولی صاحب ہم کچھ آئے پینی پڑے گی میں نے کہا نہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے جانا ہے تو دیکھو بھائی دیکھو بھائی ان فینوں سے کہتوں اس سے ڈھوا کیوں بتایا گروہ مجھے پہلے ہی بتا دیا انہوں نے مجھے کیا کیا آخر میں بتایا میں ایسا آقا بکا میں نے کہا آج تو شعباز تو لٹ گیا آج تو پر غرام بڑ گیا تو فینوں سے میری گزاری دو ساباب ملتے ہیں جنہوں نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھے ہیں تو مجھے دھرایا نہ کرے اللہ کے وقت دو ایسا محول بن چکا ہے تو آپ مجھے پہلے ہی بتا دیا کہنے ہم آپ کے فین ہیں تو آپ بڑی پرابلم میں تو ہم آپ کو دھکا لگا رہے ہیں تو میں کہوں گا لگا لیں آپ ٹھیک تو دھرانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا میں جو بات ہے حقیقت ہے وہ میں نے کر دی ہے آپ سامنے ہیں تو وہ جو ویور سے جو فین ہے وہ اگر دیکھ رہے ہیں تو کمن لازمی کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ